کام کو بنائیں گے آسان یہ 21 کچھن ٹیپس کیمتی سمجھ نکال کر عوض سے سنیں نمبر ایک اگر دودھ اُبال جائے تو اسے صاف کرنا بہت سردرت کا کام ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے جب بھی آپ دودھ اُبالیں تو دودھ اُبالنے والے برطن پر ایک لمبی لکڑی کی چمچ رکھ دیں نمبر دو کریلا سواس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ہر کسی کو کریلا ٹیشٹی نہیں لگتا کریلا کی کڑواہت ختم کرنے کے لیے کٹے ہوئے کریلا کو نمک والے پانی میں 20 منٹ کے لیے ڈال دیں پھر پانی سے نکال کر پکائیں نمبر تین لہسون یا مشلی کی گند آپ کے ہاتھوں میں سے آ رہی ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک منٹ کے لیے سٹینلیس سٹیل سے بنی کسی چیز پر اپنے ہاتھوں کو رگڑیں یدی آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا تو اپنے ہاتھوں کو سنگھ پر رگڑنے کی کوشش کریں نمبر چار کلنگ فلم یا ایلمنیوم فوائل کو بھول جاؤ شاور کیپ کے ساتھ اپنے بھوچن کو کور کریں لاشک شاور کیپ کو دھویا اور پھرنا اپیوک کیا جا سکتا ہے اور یدی یہ پاردرسی ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے کی اندر کیا ہے نمبر پانچ ہری میرش کو فریج میں رکھنے سے پہلے ان کے تنوں کو ہٹا دیں اور انہیں کاغج میں لپیٹ دیں تاکہ وہ بہت لمبے سمیتک رہیں گے نمبر چھے یدی آپ کو کسی کچھے فل یا سبزی کو جلدی سے پکانا چاہتے ہو تو اسے ایک سیو کے ساتھ پیپر بیک میں ڈالیں سیو اتھائی لینے نامک امل کا سرجن کرتا ہے جو پکنے کی پرکریہ کو تیجھ کرتا ہے نمبر سات آپ جانتے ہیں کہ چیزوں کو جلدی سے پکایا کیسے جائے لیکن اسے دھیما کیسے کریں بہت تیجی سے پکنے سے رکھنے کے لیے کیلے کے تنے کے گچھے کو الیمینیم پنی کے ساتھ کور کریں نمبر آٹ سبزی کو تازہ رکھنے کے لیے فریج کے ویڈ ایجی ٹیبل اسٹوریج والے سیکشن میں کاغج کے تولیے یا پتلے ملائم سوتی کپڑا بچھائیں اور پھر سبزی اور فروٹ رکھیں نمبر نو چیز کےک یا پنیر جیسے نرم خات پردارتوں کو چاکو کے وجہ ڈینٹر فلاکس سے ساتھ کٹنے کی کوشش کریں اس سے وہ اچھے سے کٹیں گے نمبر دس کیک کو اچھے سے کٹنے کے لیے گرم پانی میں ڈیوبا ہوا چاکو استعمال کریں چاکو کو پہلے پوچھیں اور فک کیک کٹیں ہر سلائز کے لیے دھو رائیں نمبر گیہرہ آدرک اور الائچی کے چھلکو کو فیکے نہیں بلکہ پیس کر چائے میں ڈال دے تو چائے کا سواد بڑھے گا نمبر بارہ گرم تیل میں ہری میٹ ڈالنے سے تیل چھٹکنے لگتا ہے اس کے لیے تیل میں ایک چھٹکی نمک ڈال دیں نمبر تیرہ بینہ درار کے اپلے ہوئے انڈے پانے کے لیے بلتے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں تب انہیں سیدھے تھنڈے پانی میں ڈال دیں تاکہ انڈے کے اندر کا حصہ کو ملنی کرن ہونے سے بچائے جا سکے نمبر چودہ جب آپ سٹیر فرائی کر رہے ہو تو شروع میں آپ کے دور ادھک تیل کیا سکتا ہونا آم ہے لیکن اسے سیدھے پین کی سامنگری پر ڈالنے کے بجائے گناروں کے سہارے ڈالیں تاکہ یہ سہی تاپمان تک گرم ہو جائے جب تک کی یہ تیل پین کے بیچ تک نہیں پہنچ جائے نمبر پندرہ نیبو کا رش نکالنے سے پہلے انہیں تھوڑی دیر گرم کر کے فریج میں رکھ دیجئے آپ چاہیں تو انہیں گرم پانی وارے باؤر میں ڈال سکتی ہیں یا انہیں کچھ دیر کے لیے مایکرو ویپ میں گرم کر سکتی ہیں نمبر سولہ جب بھی ہم کو بھی بنا رہے ہو تو اسے گند سے بچنے کے لیے اس میں بریٹ کا ایک سلائچ ڈالیں نمبر سترہ کری کے لیے مسالہ بھونتے سمیں تریو رنگ کے لیے اس میں چھوٹکی بھر چینی ڈال دیں نمبر اٹھارہ لال مرچ پیچھتے سمیں اس میں سے دو تین بھون سرسوں کا تیل ڈالنے سے اس کا رنگ لال سرکھ ہو جائے گا نمبر انیس چامل کو زیادہ سمیں تک پانی سے نہ دھویں اس کی پوشٹکتہ نسٹ ہو جاتی ہے نمبر بیس پالا کو باننے کے بعد اپنا رنگ کھو دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے پالا کو باننے کے ترند بعد پانچ منٹ تک برف کے تھنڈے پانی میں ڈال دیں نمبر اکیس یدی آپ کے پاس برف کا تھنڈا پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پالاک یا مطر کو پکاتے سمیں بس ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈالیں پالاک اور مطر کا رنگ گہرا بنا رہے گا فرنڈز آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہے تو اسے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہلے سکیں تھانکس فور ووچنگ